ہیلو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹسکیر شاپ دوستو آپ کے دھیر سارے کمنٹ سے ہمارے کمنٹ سیکشن میں جن میں سے ہم نے سیلیکٹ کی ہیں ٹاپ ٹین کسٹن جن کے آج ہم آنسر کریں گے اس ویڈیو میں دوستو آپ نے اگر ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں دوستو اسی طرح کیٹس سے ریلیٹڈ ہم انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا کسٹن دوستو جو ہمارے پاس فرس کسٹن ہے وہ ہے سمرہ افضل کی طرف سے انہوں نے لکھا ہے کہ سلام بھائی میں نے ایک کیٹ لی ہے وہ پہلے لیٹر ٹرین تھی لیکن اب وہ لیٹر باکس یوز نہیں کر رہی میں بار بار اسے لیٹر باکس میں بٹھاتی ہوں لیکن وہ پھر بھی ٹرین نہیں ہو رہی کیا کروں پلیز ضرور ریپلائے دیں علیکم السلام سسٹر بات اس طرح ہے کہ آپ نے جو کیٹ لی ہے وہ کسی سے لی ہے وہ اگر ٹرین تھی تو آپ جس منہ سے آپ نے لی ہے یا جس سے بھی لی ہے اس سے آپ پوچھیں کہ اس کا لیٹر باکس کس طرح کا تھا وہ چھوٹا تھا اس کی ایج کتنی ہے کیٹ کی وہ بھی دیکھ لیں آپ اور جس طرح کا لیٹر باکس وہ یوز کر رہا تھا آپ نے بھی اسی طرح کا لیٹر باکس یوز کرنے اس کی ایک اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس جگہ پہ وہ یوز کر رہا تھا کیا آپ نے بھی اپنا جو لیٹر باکس آپ نے رکھا ہے وہ اسی جگہ پہ رکھا ہے جس طرح اس کا تھا مثال کی طور پہ اگر آپ نے جس سے کیٹ لیا وہ بیٹ کے نیچے لیٹر باکس رکھتا تھا یا کسی کارنر میں رکھتا تھا یا کون سی جگہ پر رکھتا تھا یہ جب بھی آپ کسی سے بھی میں باقی جو ویرز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کیٹ لیں تو اس سے یہ ساری انفرمیشن ضرور لیں کہ وہ کون سی فوڈ لیتی ہے اور لیٹر باکس کی ساری ڈیٹیل لیں تا کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی اس لیے آپ جتنی بھی انفرمیشن اس سے لے سکیں وہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہوگی تو سمرہ افضل کے لیے یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح کا لیٹر باکس یوز کرتی تھی اور سینڈ یوز کرتی تھی یا کیا یوز کرتے تھے مطلب جن کے پاس پہلے کیٹ تھی تو اگر وہ ان سے انفرمیشن لے اور دوسری ایک اور بات کہ وہ روم کس طرح کا تھا آیا وہ بڑا روم تھا یا اس کو کدھر انہوں نے رکھا ہوا تھا تو آپ ابھی جس چگہ رہ رہے ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے روم کی جو اس کا میپ ہے وہ اس طرح رکھتے مطلب بیڈ اس طرح رکھتے چیر اس طرح رکھ لیں تو یہ آسانی سے آپ کی کیاڈ دوبارہ سے لیٹر باکس یوز کرنا سٹارٹ کر دے گی دوسرا کوششن ہے وہ ہے منوج کمار کی طرف سے وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں سکس منت کی آپ کی کیٹنز ہیں تو اگر وہ پرشین ہیں تو ان کے جو تھوڑے بہت جو ہیرد ہیں وہ تو ضرور فال ہوں گے اس سے بچنے کے لیے آپ اس طرح کریں مطلب اگر آپ اپنے فرنیچر کو یا اپنے بیڈ وغیرہ کو آپ اس سے صاف رکھنا چاہتے ہیں کلین رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی دو دفعہ ان کو خود براش کیا گھر ہے تاکہ ان کی جو گرنے والی جو بال ہیں وہ گر جائیں ویسے اگر ان کے بال زیادہ گر رہے ہیں اور ان کی سکن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے آپ کوئی اس کو فوڈ غلط دے رہے ہیں یا کوئی اور رشو ہے تو پھر آپ اس کو ہسپیٹل میں ضرور دکھائیں لیکن اگر ایک نارمل ہے آپ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں ہیر فال سلوشن سے جو عام مطلب ریگولر ان کے بال گرتے ہیں پرشن کیٹس کے تو آپ ان کو ڈیلی برش خود کر دیا کریں تاکہ جو ان کے گرنے والے بال ہوں وہ اسی وقت گریں بعد میں نہ گریں دوستو جو تیسرا کوششن ہے وہ ہے محمد آسیم کی طرح سے وہ لکھتے ہیں دیکھیں کبھی بھی آپ دو الگ کمپنیز کی فوڈ کو مکس نہ کریں کبھی بھی کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون سے انگریڈنٹس اور اس کو کتنی کونٹیٹی میں دے رہے ہیں اور آپ کی کیٹ کو اگر کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون سی فوڈ کی وجہ سے اس کو پرابلم آئی ہے اس لئے آپ جب بھی اگر فوڈ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ آہستہ آہستہ اس کو مطلب اگر آپ میو کیٹ فوڈ دے رہے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا دوسری رائل کینن کو یوز کریں اور اس طرح چینج کریں لیکن ہمیشہ آپ اس کو مکس کر کے کبھی بھی نہ دیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کون سی فوڈ کو لائک کرتی ہے اور کس کو ڈس لائک کرتی ہے اس لئے یہ بہتر یہ ہی ہے کہ آپ الگ الگ اس کو دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ کتنی کونٹی میں اس کو کون کون سے انگلیڈنٹس دے رہے ہیں اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس چوتھا کوشن ہے وہ ہے عرشی صدیق کی طرف سے لکھتے ہیں کہ ٹائلٹ میں لٹر کرانے کے لئے ٹپس بتائیں دیکھیں ٹائلٹ میں اگر آپ اپنی کیٹ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ٹائلٹ میں لٹر یوز کرے تو میرے خیال سے میں یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ کبھی بھی اس کو ٹائلٹ کیلئے ٹرین نہ کریں کیونکہ ٹائلٹ ایک ایسی جب ہے کہ وہ اس میں آپ کیٹ کو پرائیویسی نہیں دے رہے ہوتے ہو سکتا ہے ایسے ہو کہ جب کیٹ کو لٹر اگر آپ کی کیٹ ٹرین ہو جاتی ہے ٹائلٹ میں لٹر یوز کرنے کے لئے تو جب وہ ٹرین ہوگی اگر اس وقت اس کو ٹائلٹ اویلیبل نہ ہوا جب اس کو کیٹ کو یوز کرنا ہوا تو وہ اس کے لئے کنفیوزنگ ہو جائے گا اور وہ اس کے لئے پرابلم بنیں گے اس لئے آپ ہمیشہ جب بھی اس کو ٹرین کر رہے ہیں اس کے لئے لٹر باکس یوز کرنے کے لئے تو آپ اس کا لٹر کسی سیکرٹ یا اس طرح ہیڈن پلیس میں رکھیں جہاں سے اس کو مطلب پرائیویسی ملے اور آس پاس کوئی گزر نہ رہا ہو یا اس طرح اس کی کوئی ہیڈن پلیس ہونی چاہیے تب ہی وہ اس کو بہتر طریقے سے اچھی طرح ٹرین ہوگی اور جلدی ٹرین ہو جائے گا اور آپ کوشش کریں اگر آپ ایک ایٹ رکھئے تو آپ اس کے لئے دو اگر ٹریننگ میں ہے تو آپ اس کے لئے دو لٹر باکس یوز کریں دو لگ لگ جگہوں پر رکھیں دیکھیں کہ وہ کس کو یوز کر رہی ہے تو وہ آسانی ہوگی آپ کے لئے اور جب وہ ٹرین ہو جائے ایک کے لئے تو آپ دوسرے کو بے شاکٹ آ دیں اس میں اگر آپ کو سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے دوستو جو فیفت کوسٹن ہے ہمارے پاس وہ ہے سشمیتہ شکلہ کی طرف سے لکھتی ہیں میری نارمل انڈین کیٹن ہے تھری مونت کی اسے کیسے کھلائیں ملک میں ملا کے یا سوکا پلیز ریپلائی می دیکھیں آپ کیٹ کو جب بھی دیں تو آپ اس کو ڈرائی فوڈ بھی دیں ویٹ فوڈ بھی دیں اور ملک بھی دیں لیکن ملک آپ پیور جو ملک ہے وہ یوز کریں ڈبے والا جو اس طرح ملتے ہیں وہ کبھی بھی یوز نہ کریں کیمیکل والا ملک کبھی بھی نہ یوز کریں وہ اس کے لئے آرم فل ہو سکتا ہے اور ملک کو آپ نے بوائل ضرور کرنا ہے اس کے بعد تھنڈا کر کے اور اس میں پانی ضرور ملائیں پیور ملک کبھی بھی اپنی کیٹ کو نہ دیں وہ اس کو عظم نہیں کر سکیں گے اور ان کو ڈائریہ ہونے کا خطرہ ہے اس وجہ سے آپ آپ کو اس میں پانی ضرور ملائے دیا کریں ہمارے پاس چھٹا کوشن ہے وہ ہے امران آرین کی طرف سے وہ لکھتے ہیں اگر نئی کیٹ لیں تو وہ گھر سے باغ جاتی ہے اس لئے اس کے بارے میں ٹریننگ کیسے نہیں دیکھیں جب بھی آپ کوئی بھی نیا کیٹ کے علاوے کوئی بھی پیٹ لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو بانڈنگ بنانی پڑے گی اس کے لئے آپ کو کچھ دن اس کو ایک روم میں بانڈ رکھنا پڑے گا اپنے ساتھ اور اس کا ایشیو ہے وہ ایک ویک تک ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا اس کے ساتھ ریلیشنشپ بنائیں گے اس کے ساتھ آپ بانڈنگ بنائیں گے آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر آپ اس کو مطلب کھانا اس کے بھوکا رکھ کے آپ اس کو جب کھانا دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو جائے گی ایک تو اس طرح آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے وہ پھر باغیں گی نہیں کیونکہ اس کو فوڈ آپ دے رہے ہوں گے دوستو جو سیوندھ کوشن ہے وہ ہے ونود امبی کی طرف سے وہ لکھتے ہیں ہائی سر آئی ایم نیو سبسکرائبر تینکیو اور مائی کوشن ہے کہ میں نے میو فوڈ دیلی مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میو کیٹ فوڈ جو وہ دیلی کی تین دفع دینی چاہیے میں آپ کو یہ سکرین میری پر ایک چارٹ شو ہو رہا ہوگا اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح کیٹ کا ایک پوری جو اس کی فوڈ ہے اس کا چارٹ بنا ہوئے میں آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تھوڑا سا آپ دیکھ لیں اس کو اس میں لکھا ہے کہ کٹن کی ایج کے حساب سے ایٹ سے ٹویل ویک ہے تری سے سکس منت ہے سکس سے ٹویل منت ہے یا چھوٹی ہے کتنی ہے میلز پر ڈے فور ہیں اس کے لیے ایٹ سے ٹویل کے لیے تری تو سکس کے لیے تری ہیں اس کا آپ سکرین شارٹ لے لیں یا اس کی پکچر لے لیں آپ اس کے حساب سے اپنی کیٹ کو وہ ڈرائی فوڈ بھی دے سکتے ہیں ویٹ فوڈ بھی دے سکتے ہیں اس میں گرامز کا لکھا ہوئے ہے دیکھیں ڈرائی فوڈ جو ہے وہ چار دفعے دن میں پانچ سے سات گرام چھے سے آٹھ گرام تری تو سکس منت کے لیے سکس سے ٹویل منت کے لیے بارہ سے ستر گرام ڈرائی فوڈ ہے اور ویٹ فوڈ جو ہے وہ پینٹی سپ چاس گرام سکسٹی سے ستر اس طرح ہے اس کے پاس جو ایڈ کوشن ہمارے پاس وہ ہے رامین زہارہ کی طرف سے میرے پاس کہتا ہے چار ماہ کی میں نے اس کے لیے مٹی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ وہاں بیٹھ جاتی ہے جا کر لیکن لیٹر یوز نہیں کرتی کہہ رہے ہیں کہ مٹی میں بیٹھ جاتی ہے لیکن اس کو یوز نہیں کرتی ویسے مطلب ادھر ادھر یوز کر دیتی ہے ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ آپ دیکھیں کہ اس کو لیٹر جو ہے وہ کس ٹائم اس کو ضرورت پڑتی ہے اس کی آپ اس کی ایک روٹین جج کریں ایک دو تین دن چار دن جب پانچ دن جب آپ کو پتا ہوگے اس کا یہ یہ ٹائمنگ ہے کیونکہ آپ جب بھی کیٹ کو فور دیں تو وہ ایک ٹائمنگ کے حساب سے دیں دن میں چار دفعہ دینی ہے تین دفعہ دو دفعہ تو تین دفعہ دینی ہے تو آپ اس کی ٹائمنگ جب سیٹ کریں گے تو وہ اس کو لیٹر کا جو یوز ہے وہ بھی اس ٹائمنگ کے حساب سے ہوا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو دن میں ہر وقت کھلاتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا تو وہ پھر اس کے لیے جو واشنون کا یوز ہے وہ بھی بار بار وہ کرتی رہے گی تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی اس لیے آپ جو فور کی ٹائمنگ وہ بھی ایک رکھیں تاکہ اس کو جو واشنون اس کا سینہ وہ بھی وہ ٹائم پہ کرے گی تو آپ کو اس کے لیے سانی ہوگی اور اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ کس جگہ پہ وہ زیادہ یوز کر رہی ہے اس جگہ آپ نے دیکھنا ہے کارپٹ ٹائپ ہے کس طرح کی جگہ کو وہ زیادہ لائک کر دیا وہ آپ نے لیٹر باکس کے اندر رکھنی ہے آیا وہ مٹی میں اگر کر رہی ہے تو آپ نے لیٹر باکس کے اندر مٹی رکھنی ہے نہیں تو وہ کارپٹ رکھنی ہے یا اس طرح کا کوئی کپڑا رکھنے لیٹر باکس کے اندر اگر وہ زیادہ چھوٹی ہے تو آپ گتے کا جو شوز کا جو ڈبا ہوتا ہے باکس ہوتا ہے اس کا اوپر والا ایسے کو آپ اس میں وہ سینڈ یا وہ کارپٹ رکھنے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ایک آسان طریق ہے چھوٹی کیٹس کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس جو کوئسٹن ہے وہ وینود ایم بی کی طرف سے نائنٹھ کوئسٹن ہے ہمارے پاہ آئی سار میں کیٹ کو ڈیلی تری ٹائم یوں کیٹ فود دیتا ہوں اس کے علاوہ اور کیا دینا چاہیے اور وہ دو منت کا بمبے بلیک بریڈ ہے اس کے شائننگ کے لیے کیا دینا چاہیے دیکھیں کیٹ فود کے بارے میں جو تین ٹائم آپ دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کی آپ ایک ویٹیج بھی دیکھیں کہ کتنے گرام دے رہے ہیں جو ابھی میں نے چارٹ دکھایا ہے پیچھے ڈرائی فود کتنی دفعہ دے رہے ہیں ویٹ فود کتنی دفعہ دے رہے ہیں تو یہ ایک چارٹ کے مطابق اس کو ایک ایگزیک ٹائم پہ دیں تاکہ جب وہ اکثر لوگوں پرابلم ہوتا ہے کہ وہ لٹر باکس کیلئے اس کو ٹرین نہیں کر پا رہے تھے اس کی وجہ یہ مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فود کا جو ان کا جو دینے کا جو ٹائم نہیں ہوتی ہے وہ ایک کوئی ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے وہ سارا دن اس کو چھوٹی چھوٹی یا اس طرح دیتے رہیں گے کبھی کھا لیا اس نے کبھی نہیں کھایا تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کو کیا چیز لائک کیا کر رہی ہے کیا چیز اس کو کس چیز کو ڈس لائک کرتی ہے تو اس وجہ سے فود کی آپ جب ٹائم رکھیں گے گمبے بلیک ڈیڈ ہے اس کی شائننگ کے لئے کیا دینا چاہیے اس کیلئے ویسے آئل ملتے ہیں شائننگ کے لئے آئل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آئل آپ کو مل جائے گا کسی بھی اس سے بیٹ شاپ سے مل جائے گا اور اس کو برش ضرور کیا کریں کیونکہ جب وہ اس طرح باہر گونتی ہیں یا کھیلتی ہیں تو وہ اس میں مٹی کی وجہ سے ان کے ڈرائز سے ہیر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی شائننگ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ کسٹن ہے وہ ہے وجے وجے کی طرف سے وہ لکھتے ہیں سر ہماری کیٹ رات تک آواز کرتی رہتی ہے اسے کیسے کنٹرول کروں سر دیکھیں جو کیٹ کی جو آوازیں کرتی ہیں ان کی مختلف وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کبھی کیٹ جو ہے وہ بھوکی ہے تب بھی آواز کرتی ہے کبھی کیٹ کو مطلب آپ کھیلنا چاہ رہی ہے تب بھی آواز کرتی ہے کبھی بیمار ہو تب بھی آواز کرتی ہے تو آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ کیٹ بلکل ایکٹیو ہے اور سارے دن مطلب اس طرح ٹھیک ہے اس کو بیماری کوئی نہیں ہے پھر بھی آواز کر رہی ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس کی فوڈ اس کو ٹائم پہ اتنی فوڈ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں سب سے پہلی بات اس کے بعد اگر آپ کی کیٹ جو وہ آواز تب کرے گی جب وہ دن کو ہوگی تو تب بھی اس کو ٹائم پہ وہ سوئے گی اور ٹائم پہ جاگے گی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب ایک ٹائمنگ ہو اس کی تو آپ کو اس کے ساتھ اس کے بعد ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا اس کو آپ کو تھکانا پڑے گا اس کو تاکہ وہ خاموش رہے اور جو ٹائز ہیں اس کو آپ نے دیئے ہیں ان کے ساتھ کھیلے دوستو میرہ آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ ان کوسچن میں اپنا آنسر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے اور اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو وہ بھی بتائیے ملتے ہیں اگلی وڈیو میں اور اگر آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب بھی رہو جائیں بیل آئیکن کو دبائیں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی